ان دور میں اپنی ماں کے ساتھ گربہ دیکھنے گئی ماسوم ماہی شندے کی گولی لگنے سے موت ہو گئی گھٹنا کے چار دن بی جانے کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ خالی نظر آ رہے ہیں شہطریہ ویدھائک رویش میندولا کے بعد مہاپور پششی مطر بھارگاو ماہی شندے کی پریجنوں سے ملنے پہنچے مہاپور نے پریجنوں کو آشوہسن دیتے ہوئے جلدی آروپیوں کے گرفتاری کی بات کہی ہے اور پولیس کمیشنر سے پورے معاملے کو لے کر چرچہ بھی کی ہے اس طریقے سے جانا بہت دربھاگی پورن ہے پورے پریوار پر یہ جو دکھ آیا ہے اس میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں لیکن جس پرکار سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی کچھ گھٹنا ہے جو کل اس کشیتر میں اور بھی معلوم پڑی ہیں میں نے کمیشنر اور ایڈیشنل کمیشنر دونوں سے اس ویشے کو لے کر بات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ جو بھی یہاں اس پرکار کے اساماجک تتو ہیں یا جو ایک ویشے اور جانکاری میں آیا ہے کہ نشے کو لے کر بھی یہاں کچھ بیابار ہوتا ہے اور اس کی جو بڑتی گھٹنا ہے اس کارنڈ سے بھی یہ ہو سکتا ہے تو اس کی بہت ویشے جانچ کروائیں لیکن میرا موک خود دیر سے مدد کرنا ہے جو بچی کو گولی کیسے لگی کہاں سے لگی کون اساماجک تتو ہیں جنہوں نے اس ٹائب کی حرکت کی جب میڈیکل ڈاکٹر لوگ بول رہے ہیں کہ گولی چلی ہے اور گولی لگی ہے تو سواہیل کو اپرادی پکڑنا چاہیے یہ کون لوگ ہیں جو ایسی استیدی پیدا کر رہے ہیں آج ہی نہیں یہ بچی کا کیس ہوا ہے آج آت کی خبر ہے آج آت میں بھی اس چیتر میں تین گولیاں چلی ہیں ہمارے بیس یہ مرک ہے ہمارے ساتھ تو جو دیکھا ہے میں نے سب شروع سے رہ کر رہی تک بچی تو نہیں کسی بڑے کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے بچی تو ہونے ہی نہیں چاہیے بڑے کے ساتھ بھی کیونکہ بہت زیادہ قیٹیکل جنرلی موویوں میں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ چیزیں پر اسے میں بچیا حالت ہوتی پہلی بار دیکھا ہے میں نے اور میڈیک چھا ہے کہ جو جس نے بھی یہا کر رہا ہے دوبارہ سا نہ کرے اس کے لئے اس کو شبک تو ملنا چاہیے سا جاتا ہونا چیزیں گا مجھے گا